برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نے ہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پہلا چپٹر کریں گے جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی kindness and forgiveness kindness رحم بلی کو کہتے ہیں forgiveness معاف کرنے کو more than 1400 years ago in arabia people lived in fear more زیادہ live بسر کرنا سال year fear خوف اور ago پہلے تو pre-islamic arabia میں یہ arabian desert ہے اور مدینہ مکہ اور یہ کاروان روٹ ہے جہاں پہ وہ تجارت کرتے تھے عرب جو ہیں وہ زیادہ تار جو backwards تھے اور lived in desert سہرا میں رہتے تھے ان کو بددو کہتے تھے they were afraid of their neighbors and other tribes afraid کہتے ہیں در کو other دوسرے neighbors ہمسائے اور قبیلہ tribe کہا جاتا ہے تو بات بات پہ یہ گسے کو قتل کر دیتے تھے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں ڈکیت تھے اور چار مہینے تھے رجب الیدہ اور ذلقات ذلحج اور محرم جس میں کیونکہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیرو کہتے تھے تو یہ ان مہینوں میں لڑائی سے پرہیز کرتے تھے اور انہی چار مہینوں میں ان کی ساری تجارت ہوتی تھی کیونکہ اس میں کوئی قبیلہ کسی سے لڑائی نہیں کرتا تھا اسی میں یہ حج کے دن بھی آتے تھے اور حج کے موقع پہ مکہ میں ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا ان کو اپنے بتوں سے بھی ڈر لگتا تھا ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا وہ اپنے بتوں سے بھی ڈرتے تھے the Arabs worshiped idols worship کہتے ہیں بتوں کی پوجہ کرنا عبادت کرنا worship جو ہے عبادت اور پوجہ کے استعمال میں اور idol بت کو کہتے ہیں حتیٰ کہ اس وقت جو ہے اسلام سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر بھی بے شمار بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ اور ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور خانہ کعبہ کے اندر یہ برینہ ہوکے تواف کرتے تھے اندر اگنورنس بے وہ بری دیر نیولی بونڈ ڈاٹرز اللائیو جہالت کے دنوں میں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفند کر دیتے تھے اسلام سے پہلے عورت کو ایک برکاو مال سمجھا جاتا تھا اس کا کوئی خاندان میں سٹیٹس نہیں ہوتا تھا کوئی کسی عمر شادی کی مقرد نہیں تھی بلکہ بدل ایک بندہ جتی جائے بیویاں رکھ سکتا تھا حتیٰ کہ ستیلی ماں سے نکاح جائز تھا جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس طرح کے طریقے ظالمانا اور سنگلانا وہ ختم ہو گئے اسلام تیچز لاو اینڈ پیس اسلام جو ہے وہ ہمیں محبت اور امن سکھاتا ہے تیچز سکھانا لاو محبت اور تیس امن اسلام جو ہے وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے کائنٹنس کی رحم دلی کی مروت کی اور رسپیکٹ احترام اور عزت کی ہر چھوٹے بڑے عورت اور آدمی کی رسپیکٹ کی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself was a very kind and loving آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے he treated everyone young and old with kindness and respect نبی علیہ وسلم ہر ایک سے پورا ہو یا جوان ہو بہت اچھا محبت بھرہ سلوک کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spread the word of Allah and change society positively تبدیل کرنا change معاشرہ society positive مصبت طریقے سے society کو تبدیل کیا اور اگر آج بھی اگر ہم معاشرہ کو مصبت بنانا چاہتے ہیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا many Arabs with the negative thinking felt that because of the positivity of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم their old idols and they themselves were losing power تو بہت سارے Arabs جو ہیں انہوں نے اپنی منفی سوچ کو محسوس کیا اندازہ لگایا اور انہوں نے دیکھا کہ نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصبت سوچ جو ہے ان کے پرانے بتوں بت اور ان کی جو ہے طاقت وہ کھو دیں گے they turned against حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے they started harassing him in every possible way انہوں نے نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا شروع کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی قُلُوا اللہ وآت اللہ ایک ہے توہید کی دعوت دی یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تعویز گنڈے قبروں پر سجدہ کرنا یہ قیدہ رکھنا ہے کہ کوئی میرا رزق بان کر سکتا ہے کوئی مجھے بیمار کر سکتا ہے یہ سارا شرق میں آتا ہے توہید کے خلاف ہے کعبہ کو گتوں سے پاک کیا اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی چار سے زیادہ ایک آدمی شادی نہیں کر سکتا تھا عورت کو وراست میں حصہ دیا مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے میں آئیمہ مسلم تو پیارے بچو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں